ہمارے درشک ہیں خاص کر جو سرکاری کرمچاری ہیں وہ انتظار کر رہے تھے کہ دو سال کا جو رائیڈر ہے اس کے میٹر پہ کچھ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو جو اے آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو کلرک کی برابر کی پیریٹی ہے اس میٹر کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے اور باقی جو اناؤسمنٹ ہیں سی ایم کی وہ تو جنرلی کیبنٹ میں آنے ہی تھی اور اس کے بارے میں آج ڈیسیزن ہو بھی گیا ہے لیکن ان ساری چیزوں کو لے کر آج ایک تو آپ کو بتائیں گے کہ ٹاپ فائیو کیبنٹ کے فیصلے ایسے جن کی ابھی تک آپ کو جانکاری نہیں ملی ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ یہ آپ کو بتائیں گے کہ پوری کہانی کیا ہے کہ جو دو سال کے رائیڈر والا میٹر ہے وہ کیبنٹ میں کیوں نہیں جا پایا اور اس معاملے میں آگے کی رن نیتی کیا ہے کب اس بارے میں بیٹھک تیہ ہوئی ہے اور اس بیٹھک میں آگے ہوگا کیا یہ جو معاملہ ہے یہ آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے اور اس کے ساتھ جو جیسے میں نے آپ کو بتائیا ٹاپ فائیو فیصلوں میں آپ کو بتائیں گے کہ ٹرانسپورٹ ٹریبونل کب گٹھت ہو رہا ہے اور کیوں گٹھت کرنا پڑ رہا ہے سرکار کو ہیماچل میں گرام پنچائت ویٹرنری اسسٹنٹ کے لیے تو ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جو دو سو چھاسی نئی پوسٹیں کریئٹ ہو گئی ہیں اس کے قارن پان سو سات تو ہو جائیں گے لیکن آگے کے لیے کیا ڈیسیزن لیا ہے اس کی جانکری آپ کو دیں گے پندرہ سو نوکریوں کے لیے اب تیاری کیوں کرنی ہے کیونکہ ہمیرپور کرمچاری چیان آیوگ نے بھرتی کو لے کر آج ویڈیا پن جاری کر دیا ہے اور اس میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ آویدن اور باقی ساری چیزوں کو لے کر کیا کیا ہوگا جے پی نڈا آج ہیماچل میں تھے پرائیوٹ ویزٹ پر تھے اس لیے اس طرح کا حلہ نہیں ہوا لیکن ہے ہیماچل میں اور سمرتی رانک کا لاری ہیں تو ان دونوں کی جو یہ مومنٹ ہے اس کی بھی بات کریں گے کانگریس کے سی ایم فیس پر راجیب شکلہ نے دلی میں ایک بڑا بیان دیا ہے اس کی جانکری آپ کو دیں گے ایچ ایٹی سی میں اب عرطال نہیں ہوگی یہ خبر ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایچ ایٹی سی کی بسوں پر ڈیپنڈنٹ ہیں پرائیوٹ بس آپریٹر کیوں بھڑکے ہیں آج کابنٹ کے فیصلے کے بعد اس کی بھی جانکری آپ کو دیں گے انٹیٹی سے آئیو سی ماں ہٹانے کی ڈیمانڈ آج چیف انسٹروں سے مل کے جو پرسکشت یہ انٹیٹی سنگ ہے انہوں نے کیوں کی ہے یہ وجہ آپ کو بتائیں گے سردار پٹیل انیورسٹی میں پہلے نئے وی سی ملے ہیں وہ جانکری آپ کو دیں گے آج انہوں نے سی ایم سے ملاقات بھی کی تھی منیش گھرگ دلی سے لوٹے ہیں وہاں بھی سکشہ دیکھ رہے تھے ہیماچل لوٹتے ہی ہیماچل سرکار نے بھی سکشہ پکڑا دی ہے ان کو لیکن چیلنجز آگے کیا ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اور جو پردان منتری شملہ آ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو بیجے پی کی تیاریاں ہیں یہ ایک پکش ہے لیکن دوسرا پکش یہ ہے کہ اکتیس مئی کو شملہ کے سکولوں میں چھوٹی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ میٹر ہے کووڈ کی اپ ڈیٹ دیں گے آپ کو موسم کا حال بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی سارے ماملے ہیں وہ بھی آپ کو جانکاری دیں گے جہاں تک کووڈ کی بات ہے آج چودہ سو چرانویں نئے جو سیمپل ہیں وہ ٹیسٹ ہوئے تھے پانچ نئے کیس ملے پانچ ریکاور ہوئے تو ٹوٹل پیشنٹ ایڈمیٹڈ آج زیرو ہے ٹوٹل ایکٹیو کیسز فورٹی فائیو رہ گئے ہیں اتنے ہی کل تھے اتنے ہی آج ہیں کیونکہ ٹیلی ہو گیا تھا میٹر ٹوٹل پیشنٹ ہاسپٹل میں چار ہیں ٹوٹل ڈیتھ چار آزار ایک سو سترہ ہے تو کووڈ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے کارن آپ کو ایسا لگے کہ کوئی چیزیں جو ہیں وہ جو سنکرمن ہیں وہ بڑھنے کی طرف کو جا رہا ہے جہاں تک موسم کی بات ہے تو موسم کو لے کر اب سب سے بڑی چنتہ پردھان منتری کے دورے کو لے کر ہے جو 31 مئی کو یہاں ہوگا شملہ میں لیکن اس دورے سے پہلے آج جہاں ایک طرف رج میدان پر جو منچ کو ایک طرح سے بنا دیا گیا ہے ایک طرف کو اور یہ پہلی بار ہوگا کہ پردھان منتری کا جو منچ ہے وہ نچے لگایا جا رہا ہے بجائے کی اوپر ٹکا بین سے سمبودد کرنے کے لیے لیکن اس کی جو پوزیشن ہے وہ بھی بدلی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ آج بیجے پی نے دو تین بیٹکیں کی اپنے سطر پر اور ان بیٹکوں کا جو مکھیا مقصد تھا وہ تھا تیاری کو لے کر اور جو تیاری ہے وہ یہ کی ایک تو کمیٹیاں بنائی ہیں بہت ساری جو اس جو یہ یہ تیاری ہے اس کو لے کر جو تیاری چل رہی ہے پردھان منتری کے دورے کو لے کر وہ کس طرح سے کرنی ہے گھر گھر جا کر آوے دے جو نیمنترن دینا ہے نیمنترن کے ساتھ ہی جو گھر گھر جا کر یہ بانٹے جائیں گے پترک اس میں جو پارشدوں کے لیے پرتی نگم وار تین سو لوگوں کا رکشے رکھا گیا تھا پردیش آدیکش نے یہ بیٹھک کی ہے آج پارٹی آفیس میں اس کے بعد کمیٹیاں بنائی گئی ہیں پھر کمیٹیاں آگے اس دورے کے بارے میں جو تیاری ہیں ان کو دیکھے گی لیکن اس کے ساتھ جو باقی اپ ڈیٹ ہے جو جیدہ محتوپون ہے وہ ہے اکتیس مائی کو جو موسم ہے وہ پرڈکشن ایسی ہے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹھائیس تک تو آ گیا تھا کہ اس میں بارش اور اولا ورسٹری ہو سکتی ہے لیکن اب یہ جو پاسیبل ایفیکٹ ہے اس موسم کا وہ اکتیس مائی تک آگے بڑھ گیا ہے حالانکہ اس میں کتنا اثر رہتا ہے وہ آنے والے ٹائم میں پتہ لگے گا لیکن باقی معاملے ابھی دیکھنے ہوں گے کی کس طرح سے اس میٹر کو اور تیاریاں آگے اس طرح سے ہوتی ہیں کیونکہ پی ایم او سے ابھی شیڈیول ون ٹو ون جو ہوتا ہے منٹ ٹو منٹ والا وہ نہیں آیا ہے ابھی ایک رف آئیڈیا کے تحت ہی ساری چیزیں چل رہی ہیں لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پردھان منٹری کا یہ دورہ ہے یہ منٹ ٹو منٹ شیڈیول میں کس طرح سے فٹ بیٹھتا ہے اس کے بعد اب بات کرتے ہیں جو منیش گرگ دلی سے لوٹے ہیں ان کی اور ان کی اس لیے بات کرنا ضروری ہے کیونکہ سکشاہ سب سے بڑا بھی بھاگ ہے سکشاہ سے ریلیٹیڈ آج کیبینٹ نے بھی بڑے فیصلے لئے ہیں لیکن اس میں ان کی جو نیوکتی ہے وہ سکشاہ میں کیوں کی گئی ہے لوٹتے ہی منیش گرگ جو ہیں یہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ انیس سو چھینوہ بیچ کے آئی ای ایس ہیں بھارہ سرکار میں تھے وہاں بھی جب یہ ڈیپوٹیشن میں گئے تو میکسیمم ٹائم ان کا سکشاہ منٹرالے میں نکلا ہے ابھی بھی یہ سکشاہ منٹرالے کے تحت سکول ایجوکیشن اینڈ لیٹریسی ویبھاگ میں جوائنٹ سیکریٹری تھے بہت مہتب انہیں بھی بھاگ ہوتا ہے اور لمبا انہوں نے ان کا ایجوکیشن کا ہے ہیمچل میں جب تھے تب بھی ایجوکیشن دیکھتے رہتے تھے اب کیونکہ ڈاکٹر رجنیش کے پاس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھا ان کے پاس فورسٹ اور آئی ٹی کے تحت کچھ اور ڈپارٹمنٹ بھی ہیں اسی لیے آج جو یہ آرڈر ہوا ہے اس کے بعد اب ایجوکیشن منیش گرگ دیکھیں گے اور جو باقی دیپارٹمنٹ ہے وہ جو ڈاکٹر رجنیش ہیں ان کے پاس ہی رہیں گے لیکن اس میں نئی بات یہ ہے کہ اس وقت جو منیش گرگائے ہیں چناو کا یہاں سال ہے اور کئی چیلنجز ایجوکیشن میں ان کو جھیلنے پڑیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نئی بھرتیوں کو لے کر میکسیموم کیسز یا تو کوٹ میں پڑے ہیں یا پھر بھرتیاں ہو نہیں رہی پالیسی میٹر کی وجہ سے جس کو پری نرسری بھرتی کو لے کر بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کے بیچ میں عام آدمی پارٹی نے چناوی ورش میں ایجوکیشن کو ایک پرائیم سیکٹر بنایا ہے راجہ سرکار کے خلاف پرچار کے لیے اور اسی لیے اب ایجوکیشن ایک راجہ سرکار کے لیے بھی چیلنج کی تحت ہے جس لیے اب منیش گرگ پر بھی یہ ذمہ داری رہے گی اس کے بعد جو ہمارے درشک ہیں میکسیمم اب جوڑ گئے ہیں اس لیے ایک میں آگرہ درشکوں سے بھی کروں گا اس سٹریم کو جو یہ لائی بولٹین ہے اس کو اپنی وال پہ ضرور شیئر کر لیں کسی گروپ میں ضرور شیئر کر لیں تاکہ اگر کل اگر کوئی آگے آپ کے لیے ایسی کوئی انفرمیشن انفرمیشن ایمپورٹنٹ ہو اور آپ کو اس کی سوچنا جلدی چاہیے ہو تو آپ کو اس کی نوٹیفکیشن مل جائے کرے گی اگلی بات کرتے ہیں اب اس کے بعد سردار پٹیل انیورسٹی کے نئے وی سی کی اور آج جو یہ وی سی والا میٹر ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو یہ وی سی ہیں یہ آج ملے تھے مکہ منتری سے بھی انہوں نے ملاقات کی تھی اور مکہ منتری سے ملاقات اس لیے کی کیونکہ کل رات کو ان کا آرڈر گورنر ہاؤس سے ہوا تھا اس آرڈر کے بعد ایک طرح سے جو ایک آپچارک ملاقات ہوتی ہے وہ انہوں نے کی ہے اور آپچارک ملاقات کے دوران انہوں نے جو مکہ منتری نے بھی ان کو یہی کہا کہ منڈی میں جو انیورسٹی کھولی ہے اس کو لے کر کئی طرح کی وہ چیزیں ہیں جس کو لے کر آج سرکار چاہتی ہے کہ بیوستہ ٹھیک ہو ہیماچال پردیش ویشوا ویدیالے میں یہ جیوگرافی ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی تھے اور یو جی سی کا ایک سینٹر تھا اس کے ڈائریکٹر تھے دیو دت شرما ان کا نام ہے چوپال کے ایریا سے آتے ہیں اور ای بی وی پی کے پور وقت کارے کرتا رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی وہاں چیلنج اس لیے ہے کیونکہ منڈی انیورسٹی کو نئے سیرے سے ایسٹیبلش کرنا ہے اور یہ جو کچھ بھی سنسطان کو جب نئے سیرے سے ستھاپید کرنا ہو تو کئی طرح کے چیلنجز رہتے ہیں ان کے لیے بھی رہیں گے جہاں تک انٹیٹی بھرتی کی بات ہے تو انٹیٹی بھرتی کی جو انٹیٹی کا سنگ ہے وہ ادھیکشن کی گائیتری دیوی اور جو مہا سچیویں کلپنا شرما یہ آج اوک آور میں ملی ہیں سی ایم سے اور راج پترید کرمچاری مہا سنگ کی ادھیکش کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی ہے انہوں نے ناراضگی چطائی ہے کہ پری نرسری ٹیچر بھرتی کو لے کر راجیہ سرکار دیری کر رہی ہے افسر جو ہیں اس معاملے کو اُلجھا رہے ہیں ادھر اُدھر کے لیے اس کو لٹکایا جا رہا ہے اور اسی لیے اس میٹر کو سرکار جلدی کرے دوسرا جو ریکوگنیشن کا ویواد ہے اس کو ویواد نہ بنائے کیونکہ نسی ٹی نے خود ہی دوہزار دس کے بعد ریکوگنیشن دینا بند کر دیا تھا اس میں ٹیچرز کا یا جنہوں نے ٹریننگ کیا ان کی کوئی گلتی نہیں ہے اور ایک بات جنہوں نے کہی کہ انٹی ٹی کو ہی اس میں موقع ملنا چاہیے کیونکہ انٹی ٹی کورس بند ہونے یا کرنے کے بعد سے ان کو بھرتی کو لے کر کوئی آپشن دار جیسرکار نے نہیں دی ہے جبکہ باقی جو کٹیگریز ہیں چاہے وہ انگن باڑی ہو چاہے ڈی ایل ایڈ ہو چاہے باقی ہو ان کو کسی نہ کسی سٹیج پر کوئی نہ کوئی موقع ملتا رہتا ہے اس کے ساتھ ایک بات جو بڑی مہتوپنی مکہ منتری کے سامنے اٹھائی اور وہ تھی ایج ریلیکشیشن کی کی آئی یو سیما میں چھوٹ دی جائے اس بھرتی میں کیونکہ بڑے سالوں کے بعد بھرتی ہو رہی ہے اور میکسیمم جو یہ ڈپلومہ کرنے والی لیڈیز ہیں وہ جو 45 ایئر کا جو ایج ہے وہ لگ بھگ پار کر چکی ہیں ویسے بھی راجہ سلکار بیچ وائز میں جو یہ ایج کی بندیش ہے وہ نہیں رکھتی تو پھر سیدھی بھرتی میں بھی اس کو نہ رکھا جائے کیونکہ ایسا انہوں نے آگ رہ کیا ہے ہو پاتا ہے نہیں یہ آگے بات کریں گے جہاں تک بات HRTC کی ہے تو جو HRTC میں پرائیوٹ بس آپریٹر ہیں ان کے ساتھ کنیکشن ہے اس کا اس لیے وہ میں آپ کو بات بتا دوں ساتھ میں HRTC میں ہرٹال کیوں نہیں ہوگی وہ بھی آپ کو جانکاری دیں گے ابھی دو طرح کی اپ ڈیٹ ہمارے پاس ہیں ایک تو یہ ہے کہ HRTC میں جو ہرٹال 30 مئی کو بتائی گئی تھی وہ اب نہیں ہوگی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پریوہن منتری سے آج ان کی وارتہ ہوئی ڈرائیوری یونین کی اور اس کے بعد انہوں نے ہرٹال ٹال دی ہے مانگوں پہ سہمتی بنی ہے جولائی سے ان کو نائٹ اوور ٹائم ملے گا چھٹھے وے دنائیوں کے ساتھ پرانا ڈی اے اور ایریئر بھی جاری ہوگا تو اس کے ساتھ ایک سینئر ڈرائیور کے پدنام والا جو ڈیمانڈ تھی اس کو لے کر فیصلہ کل ہوگا لیکن باقی معاملوں پہ جب بات ہوگئی تو اس کے بعد جنہوں نے اپنا جو ہرٹال ہے وہ ٹال دی ہے اب بات کرتے ہیں پرائیوٹ باس آپریٹر کیوں ناراض ہے آج کیابینٹ نے ایچار ٹی سی کی بسوں میں جو انٹرا سٹیٹ بسز ہیں ان کے ویدن سٹیٹ چلنے والی جو نارمل بسز ایچار ٹی سی کی اس میں مہیلہوں کو جو چھوٹ ہے ٹکٹ میں وہ پچیس فیصلی سے بڑھا کر پچاس فیصلی کر دی تو چمبہ میں چیف نیسٹر نے اعلان کیا تھا اسی لیے لیکن پرائیوٹ بس آپریٹر نے اس کا ویروت کیا ہے کل ورچول بیٹھا کن کی ہوگی اور اس کے بعد یہ رن نیتی بنیں گی کہ اس کے آگے کیا کرنا ہے جنرلی جو ڈیسائیڈ کیا ہے پرائیوٹ بس آپریٹرز نے کیے ہائی کورٹ جائیں گے اس سرکار کے اس فیصلے کے خلاف جو سنگ کے پردیشہ دیکشہ راجیش پراشر انہوں نے کہا ہے کہ یہ چھوٹ اکیلے اچار ٹی سی کو دینا سروچ نیائے لے کی جو ڈیریکشن ہے اس کے خلاف ہے اور ابھی سرکار نے ٹو پوائنٹ ون نائن پرتی کلومیٹر کے حساب سے قرائے نردھاریت کیا ہے لیکن پندرہ اپریال کو کی گئی پچاس فیصلی مہلہوں کو قرائے میں چھوٹ کی گوشنا نیائے سنگت نہیں ہے کیونکہ اس سے کمپیٹیشن کا بیس بدلے گا اور اس سے پرائیویٹ بس آپریٹرز کو ڈائریکٹ نقصان ہوگا تو اس کے بعد اب آگے کیا ہوگا وہ آنے والے ٹائم میں پتہ لگے گا لیکن ابھی جو سیچویشن ہے اس کے مطابق یہ لگ بھگتا ہے مانیے آپ کی یہ اس کو لے کر ہائی کورٹ جانے والے ہیں اس کے بعد اگلی بات کریں تو وہ کانگریس کے سی ایم فیس پر بات ہے اور کانگریس کے سی ایم فیس پر جو بات ہے وہ دلی میں ہوئی ہے بیسیکلی آج اور دلی میں بھی ہوئی ہے جو جو ان کے جو پربھاری ہیں ہیمانچل کے راجیو شکلہ انہوں نے کی ہے اور اس میں انہوں نے بہت کلیر کہا ہے کہ ہیمانچل میں چناو سے پہلے سی ایم فیس ڈیکلیر نہیں ہوگا جوائنٹ لیڈرشپ میں چناو لڑا جائے گا اور اس میں جو پھر آگے ودھائک ہوں گے اس کے بعد وہ تائے کریں گے کہ کون کانگریس کی طرف سے مکہ منطری کا امیدوار ہوگا ایسا راجیو شکلہ نے دلی میں کہا ہے اور اس کے انسار اب آگے کس طرح سے یہ چیزیں ہوں گی وہ آگے پتہ لگے گا ساموئی کنرتیتوں میں ہوگی یا پھر کس طرح سے ہوگی یہ جیسے جیسے چناو نزدیک آئے گا تب پتہ لگے گا حالی میں پرتبہ سنگھ نے کچھ اور چیزیں اس میں ایڈ کی تھی لیکن ایڈ کرنے میں فائدہ نہیں ہوا کیونکہ جیسا اب میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اوپادیکش کے پد پر جہاں پانچ ایک ساتھ لگا دیئے گئے تھے ایک ہی چناوکشیتر جبل کوڑکھائی سے اب سچیووں میں سات روڑو سے لگا دیئے گئے ہیں تو اسی لیے جو بیلنس ہے وہ نہیں بن رہا ہے جن سیٹوں پہ کانگریس کی آلریڈی بڑت ہے یا جہاں ٹرڈیشنلی کانگریس کو ووٹ ملتا رہا ہے وہاں سے بھی اگر سات سچی واپ لگا دیں گے تو پھر باقی جگہوں پہ کیا ہوگا جہاں سے کانگریس کو سیٹیں نہیں ملتی اسی لیے جو وائزلی جو یہ چین ہے یہ بھی نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی جو راجیف شکلا نے کہا وہ میں نے آپ کو بتایا اب کانگریس نے یہ پردیش آدھے پتیبہ سنگھ نے پردیش کانگریس کمیٹی کے سبھی جلہ دیکشوں بلوک کا دیکشوں کی ایک جن کو بیٹھک بلائی ہے اور اس میں ادھے پور چنتن شیور کے نرڈائیں اور گھوشناوں کو آگے کاریویت کرنے کے لیے فیصلہ ہوگا کہ کس طرح سے اس کو لاغو کرنا ہے کیونکہ اس میں ایج کی بندش بھی ایک لگائی جا رہی ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب جو بھی اس میں سیچویشن بنیں گی وہ ہم آپ کو پھر اس طرح سے آپ کو آگے جانکاری دیں گے اب اگلی بات کرتے ہیں اور وہ ہے جے پی نڈا سے ریلیٹڈ جے پی نڈا آج بلاسپور آیا ہوئے تھے اور یہ بتایا یہ گیا کہ ان کی جو بہن ہے ان کے جو گھر کا گری پریویش تھا اور اس کے لیے کیونکہ یہ نجی کارکرم سے آئے تھے اس لیے جو پارٹی کا کوئی ایسا کارکرم نہیں رکھا گیا تھا جس کے کارن ان کا سواگت ہو ابی نندن ہو یا لوگ جائیں مکہ منتری ریسیو کرنا جائیں اس طرح کا کوئی نہیں بے حد نجی تھا اور اسی لیے اس طرح کا حلہ بھی نہیں ہوا لیکن اسی کے ساتھ کل سمریتی رانی کانگڑا آ رہی ہیں تری دیو سمیلن شاپور کے چمبی میدان میں رکھا گیا ہے مکہ منتری جرام ٹاکور صبح شاپور جائیں گے اس کے بعد کانگڑا سے یہ کلو چلے جائیں گے کل کلو میں ان کے کلو جو شہر کی سیٹ ہے اس میں کئی کارکرم لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر پرسوں شملہ میں ہوں گے لیکن جو بی جے پی کے جو اب ایکٹیوٹی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ستائیس کو سمریتی رانی کانگڑا میں ہے اکتیس کو پردھان منتری نریندر موڈی شملہ میں ہے سولہ کو پی ایم چمبہ میں ہے اور پھر سترہ اور اٹھارہ کو دھرمشالہ میں ہے تو یہ جو ایک ایکٹیوٹی بنی ہے یہ بہت اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چناو کو جس طرح سے سیریس لی لیا جا رہا ہے اس کو پردرشید کرتا ہے اگلی بات ہے جو پندرہ سو نوکریوں کی اور یہ نوکرییاں ہمارپور کرمچاری چینہ یوگ نے آج نوٹیفائی کی ہیں بہت سارے ہمارے درشک کس کے بارے میں پہلے جانکاری مانگتے رہتے تھے اور جانکاری جو مانگتے تھے وہ لوگ مانگتے تھے جنہوں نے ان بھرتیوں کو لے کر اپلائی کیا کرنا تھا اور جو پہلے ایکویجیشن جا چکا تھا جہاں تک بات ان بھرتیوں کو لے کر ہے تو جیسے میں نے آپ کو پتایا ڈرائنگ ماسٹر کو لے کر لوگ انتظار کر رہے تھے جی او اے آئی ٹی کو لے کر انتظار کر رہے تھے اور جو بجلی بورڈ میں بہت ساری بھرتیاں ہونی ہیں ان کے لیے انتظار کر رہے تھے اور راجہ سچی والے میں کلرک کی بھرتی ہونی ہیں اس کا انتظار کر رہے تھے کلرک کی بھرتی اب صرف سچی والے میں ہو رہی ہے باقی سبھی بھی واگوں سے کلرک ہٹا کے جی او اے آئی ٹی کر دیا ہے سچی والے میں بھی جی او اے آئی ٹی ہی بھرتی ہونے تھے لیکن سچی والے کی یونین نے سرکار کو یہ نرنے بدلنے پر مضبور کیا اور آج ان کی پوستیں بھی نوٹیفائی ہو گئی ہیں اور یہ جو پوستیں ہیں یہ پہلے جو کم تھی اب بلکین میں اور پوست بڑھ گئی ہیں اور اگر ہم آپ کو اس کی ایگزیکٹ فگر بتائیں سچی والے کے کلرکوں کی تو وہ پہلے سے اپ ڈیٹڈ ہیں لیکن خیر ابھی تک جہاں ہم ٹوٹل دیکھیں تو قریب پندرہ سو کے آس پاس اس میں پوستیں ہیں جو یہ بھرتی ہونی ہیں ہمیرپور کرمچاری چینل آیوگ نے آج یہ شڑیول جاری کر دیا ہے 31 مہی سے آوے دن شروع ہوں گے آن لائن ہی اور 30 جون تک یہ آوے دن ہوں گے 12 بجے تک اس کے بعد کوئی آوے دن نہیں لیا جائے گا جہاں تک بات پوستوں کو لے کر ہے تو 188 پوست تو ویٹنری فارماسیسٹ کی ہے انیمل ہس بینڈری میں یہ اس بھی بھاگ میں ہیں کم جو پوستیں اب 82 ہے ایچ پی سیکٹیٹ میں کلرکوں کی جو پہلے پچپن دی گئی تھی کچھ بیک لاغ کی بھی ہوں گی تو ٹوٹل 82 یہ آ گئی ہے میڈیکل لیب ٹیکنیشین کی ہے 24 اور جو باقی جو ہیں ویریس ڈپارٹمنٹ میں جے اوے آئی ٹی کی وہ 108 ہیں مجھے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے چار پوست کوڑ کوڑ میں جھگڑا چلتا رہا اور اب یہ دوبارہ سے بھرتی ہو رہی ہے اس کے بعد جو میجر پوستیں ہیں جس میں زیادہ سنکھیا میں ہیں لوگ وہ 186 یہ ہیں بجلی بورڈ میں لائن مین کی بجلی بورڈ میں سب سٹیشن اٹینڈن کی ہیں اس میں 163 اور الیکٹریشین کی ہیں اس میں 112 اور جو الیکٹریشین پاور ہاؤس الیکٹریکل کی ہیں 22 اسی طرح سے 25 ہیں جو فیٹر کی اور جو میکسیمم اس کے زیادہ ہیں 314 پھر وہ ہیں ایلیمنٹری ایڈکیشن میں ڈرائنگ ماسٹر کی تو اس طرح کی یہ پوستیں ہیں صبح آپ پرنٹ کے فارم میں وستریت جانکاری اس کے بارے میں لے سکتے ہیں جو بھی نوکریوں کے لئے اپلائی کرنا چاہتا ہے اس کے لئے یہ ایک ٹائم ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں جو بھرتیاں ہیں یہ جو ریکوڈیشن بڑے پہلے گئی تھی اس کو لے اب یہ پوستیں نکلی ہیں اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے کیابنٹ کے ٹاپ فائی فیصلوں کی بات کر لیتے ہیں پھر ٹاپ فائی کے بعد پھر باقی میٹر پہ آئیں گے ایک ایک کر کے کیونکہ جو رائیڈر اور جو جی وی پی اے جی پی وی اے اس کو لے کر جو ماملہ ہے وہ پھر لاسٹ میں آپ کو ایک ساتھ بتائیں گے جہاں تک کیابنٹ کی بات ہے تو کیابنٹ نے آج فری پانی گاؤں میں کر دیا ہے پندرہ اپریل کو چمبہ سے سی ایم نے آناؤنسمنٹ کی تھی گرامن کشتروں میں اب پانی کا بل نہیں آئے گا جل جیون مشن کے تحر جو نلکے لگے ہیں ان کے لئے ایک رسک تھا کیونکہ جل جیون مشن میں جو ریکووری ہے یا جو بلنگ ہے وہ کی گئی تھی اور اسی لیے یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ آناؤنسمنٹ اب لاغو کر دی گئی ہے اس کو لاغو کب سے کریں گے اگر میں یہ آپ کو بتاؤں تو یہ ایک مئی دو ہزار بائی سے نشلک ہوگا یعنی کہ اس مہینے کا بھی پانی کا بل نہیں آئے گا دوسری جو بات اس میں ہوئی وہ بس کرایا آدھا کر دیا ہے جس کو لے کر پرائیوٹ بس آپریٹر جو ویرود کر رہے ہیں انٹرا سٹیٹ سادھارن بشوں میں مہلا یاتریوں کے لیے قرائے میں پچاس فیز دی ریائے دینے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ لاغو کس ڈیٹ سے ہوگا اس کو لے کر ابھی جو آرڈر ہوگا تب پتا چلے گا اس کے ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں ہیں وہ تین سو ساٹھ جو نئی بس ہیں چاٹیشی میں آ رہی ہیں اس کے لیے ایک سو ساٹھ کروڑ کا جو یہ لان لینے کے لیے گارنٹی راجہ سرکار نے دی ہے اور جو گرینی سوگدہ یوجمہ کے تحت جو سلنڈر ہیں اس میں دو سلنڈر اور موفت ایڈ کر دیئے ہیں جہاں تک بات باقی معاملوں کی ہے تو وہ جو معاملے ہیں ماندے یا بڑھانے کے وہ آپ صوبہ پرنٹ کے فارم دیکھ سکتے ہیں اس میں میجر ایس ایم سی ہے حالانکہ ایس ایم سی والے ریگولر پالیسی کی مانگ کر رہے ہیں میڈے میل ورکر ہیں جو سب سے زیادہ ہیں اس میں پرارمرک شکشہ بیواغ میں اور ان کا کوک اور سائی کا دونوں کا بڑھا دیا ہے انشکالین جلواکوں کا بڑھایا ہے نمبرداروں کا بڑھایا ہے پٹوار کھانے میں جو انشکالین کرمچاری ہیں ان کا بڑھایا ہے اس طرح سے کئیوں کا بڑھایا ہے روجگار کی میں بات کروں تو ادھکشہ گریڈ ون کے 66 پوسٹ ایڈوکیشن میں ملا ہے یہ بھی ایک بڑا فیصلہ ہے بڑا اس لئے کیونکہ 1400 پوسٹ ہیں ایڈوکیشن میں جو سبڈینڈ گریڈ 2 کی تھی لیکن سبڈینڈ گریڈ 1 کی صرف 40 پوسٹ تھی تو ان کو 17-17 سال انتظار کرنا پڑتا تھا پرموشن کے لیے اب کیونکہ 66 پوسٹ اور ایڈ ہو گئی ہیں 100 سے اوپر چلی گئی ہیں 17 بار یہ فائل اس سے پہلے ریجیکٹ ہو چکی تھی اب جا کے کیبینٹ سے پاس ہوئی تو یہ بات وہ ہو گئی اس کے ساتھ سواستیہ ویباغ میں اگر ہم بات کریں تو اس میں آپریشن تھیٹر سائکوں کے 177 پد بھرنے کو منظوری دیا پشو پالن ویبھاگ میں ویٹنری ادھیکاریوں کے یعنی کہ یہ ڈاکٹر ہیں ان کے 100 پد بھرے جائیں گے اور نہم میں انوبند کے تحت یا آؤٹسورس پر ویبھین شرینیوں کو 130 پد الگ سے بھرے جائیں گے تو یہ بھرتیوں والا میٹر ہے پری پرائیمری میں بچوں کو بھی 50,000 سے زیادہ بچے ہیں ان کو بھی نشلکوردی ملے گی ویٹنری سائکوں کے لیے ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے اور وہ ہے گرام پنچائت ویٹنری ایسسٹنٹ 507 لوگ تھے ان کو بھرنے کے لیے جو 201 کی پوستیں پہلے سے تھی جو فارماسیسٹ کی لیکن اب 286 پشو اوشدہالیوں کو نیامیت پشو اوشدہالیوں میں کنورٹ کر دیا ہے اور اس میں اب جو فارماسیسٹ کی پوست آ گئی ہے اور اس کارینا اب ٹوٹل 507 گرام پنچائت ویٹنری ایسسٹنٹ ایک ساتھ کنٹریکٹ پہ فارماسیسٹ بن جائیں گے لیکن جو دوسری خبر ہے وہ شاید ان لوگوں کو جو اس کے لیے آگے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو اچھی نہ لگے کیبینٹ نے ساتھ ہی یہ ڈائریکشن بھی دی ہے کہ اب جو 507 گرام پنچائت ویٹنری ایسسٹنٹ کی پوست ہیں یہ ختم کر دی جائیں گے ان کی جگہ دوسری بھرتی نہیں ہوگی یعنی کہ یہ ایک طرح سے دائنگ کی ایڈر اب ہو گیا اور ان کی جگہ اب جیسے ہی یہ کانٹریکٹ میں ٹرانسفر ہوں گے تو ویڈ پوست ٹرانسفر ہو جائیں گے اور نئی پوست پھر نہیں بھری جائے گی یہ سب سے بڑی خبر ہے گرام پنچائر ویٹنری ایسسٹنٹ کے لیے کیونکہ اس سے پہلے بھی بھاگ کی جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ ان کو مرج کرنے کے بعد 239 کے آس پاس پوستیں نہیں لے لی جائیں اور ان کو پھر ویٹنری ایسسٹنٹ کے طور پر بھرا جائے لیکن کیبنٹ نے آج اس سے انکار کر دیا ہے ان کے جو سیکریٹری ہیں انہوں نے یہ پوستی کیا اس فیصلے کی اس کے بعد اگلی بات کریں تو دو نئے ابھیان لانچ ہوئے ہیں ایک بال سو پوشن یوجنا جو بچوں میں بیماریوں کو لے کر دور کرنے کو لے کر ہے اور ایک یو آس سہیکار کوش یوجنا جو جو امیت شاہ نے سہیکاریتہ منطرہ لے کے تھروں کسان اتپادک سنگٹھن ایف پیو بنانے کو لے کر ایک منڈیٹ دیا ہے اس میں جو یو آس طرح ایف پیو بنائیں گے ان کو دو لاکھ روپے تک جو ایکویٹی ہے اس میں برابر کا سیڈ منی جو ہے وہ پندرہ لاکھ روپے تک کا ہے اس میں وہ فائننشل مدد دی جائے گی کیبنٹ کا ایک بڑا فیصلہ لٹی کو ٹی جی ٹی ہندی پدنام دینے کا ہے میں نے آپ کو کل کیبنٹ کی بیٹھیک سے پہلے چار چیزیں بتائی تھی چار رادر پانچ بتائی تھی ایک یہ کہ رائیڈر کا میٹر جا بھی سکتا ہے نہیں بھی کیونکہ کل جب نو بجے میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی تب تک یہ نوٹ نہیں بنا تھا اور میں نے آپ کو جانکاری دی تھی کہ ابھی تک کیبنٹ نوٹ تیار نہیں ہوا ہے لیکن فائننس کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر صبح بھی بولا تو ہم کیبنٹ نوٹ صبح بنا دیں گے آج جب کل شام تک جو فائل سرکولیٹ ہوئی ایجنڈاز کی اس میں 48 ایجنڈا تھے لیکن آج جب کیبنٹ کی بیٹھیک ہوئی تو سپلیمنٹری بھی گئے 72 ایجنڈا ٹوٹل ہو گئے تھے اور اسی لیے ہمیں بھی لگ رہا تھا کہ رائیڈر بعد میں ایڈ ہو سکتا ہے لیکن نہیں ایڈ ہوا ریزن کیا ہے وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن جو لٹی والی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ تی جی ٹی ہندی کل ہو سکتا تھا ہو سکتا ہے آج ہو گیا گرام پرچائت ویٹرنری اسسٹنٹ ہم نے کل نو بجے بتایا تھا کہ کل جائے گا یہ بھی آج ہو گیا اور جو باتیں رہ گئی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن لٹی کے جگہ تی جی ٹی ہندی ہو گیا لیکن ابھی تی جی ٹی سانسکریت جو ہوا ہے اس کی نوٹیفکیشن نہیں ہوئی ہے جل سکتی منڈل کے جو ڈویزن ہے وہ سجانپور جیسیمپور میں کھولے گئے ہیں راجیہ اور جلہ اوڈوکتا آیوگ میں بھی بھرتیاں ہوں گی بلاسپور اسپتال اپگریڈ کیا گیا ہے کپوی میں کالج کھولا گیا ہے چھتری میں کالج کھولا گیا ہے بہت سارے سکول کالج اپگریڈ کیے گئے ہیں وہ آپ صوبہ پرنٹ کے فارم میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ چیف نیسٹر کی اناؤنسمنٹ ہے ہائی کورٹ میں کارڈر کیا تھا کہ ٹرانسپورٹ ٹریبنیل سرکار کھولے راجیہ سرکار ماننی رہی تھی لیکن اب کابینٹ نے اس کو کھولنے کی منظوری دے دی بارہ پدوں کے ساتھ اور یہ ٹرانسپورٹ ٹریبنیل اب ہیمچل میں پہلی بار کھول رہا ہے اسی کے ساتھ جو یہ تھے کابینٹ کے بڑے فیصلے اب آپ کو بتاتے ہیں باقی ماملے جو کابینٹ سے رہ گئے کیونکہ یہ ٹاپ فائیو جو ماملے ہیں ان کی بات ہو گئی باقی ماملے جو رہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ماملہ ہے وہ ہے جو آپ کو بھی پتا ہے اور وہ ماملہ ہے دو سال کے رائیڈر والا کی رائیڈر پر فیصلہ کیوں نہیں ہو پایا رائیڈر کا جو نرنے ہے وہ کیوں فسار رہ گیا اور اس کو لے کر ابھی اور کتنا ٹائم راجعہ سرکار لے گی اس ماملے میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اس پورے ماملے میں ایک بات بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیوں اس کو لے کر کنفیوزن ہے ہم آپ کو ڈے ون سے بتا رہے ہیں کہ رائیڈر والے میٹر میں کنفیوزن کیا ہے اور یہ صرف ایک میٹر آف انٹرپٹیشن ہے میٹر آف انٹرپٹیشن کا مطلب یہ ہوا کہ جو تین اپریل کو مکہ منتری نے انانسمنٹ کی پیٹر ہاف کے لون سے اس انانسمنٹ کو فائنانس کس نظر سے دیکھ رہا ہے اور عراج پترید کرمچاری مہاسنگ جس نے یہ انانسمنٹ کرائی وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اب ان دونوں میں میں آپ کو ڈیفرنس بتاتا ہوں کل جب یہ کیبنیٹ کی بیٹر کھونی تھی اس سے پہلے مکہ منتری نے پہلے سے کہہ رکھا تھا عراج پترید کرمچاری مہاسنگ کو بھی کہ جب یہ معاملہ جائے گا اس سے پہلے فائنانس کے ساتھ بیٹھ کے چرچہ کریں گے اور چرچہ کے لیے وقت اس لیے نہیں ملا کیونکہ سی ایم کی شملہ کا سٹے بہت کم تھا ڈیفرنڈ ریزن کی وجہ سے کل جب ایک بار دوپہر کو راج پترید کرمچاری مہاسنگ کی ادھیکش اشوینی ڈھاکور سی ایم سے ملے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت فائنانس سیکریٹری کو نہیں بھلایا جیسا کارنا آپس میں بیٹھا کوپ آئی کیونکہ دو بیٹھکیں آلریڈی ریویو کی چیف انیسٹر نے رکھی ہوئی تھی اور اس میں جو ایسی ایس فائنانس تھے ان کو بھی جانا تھا لیکن اس کے بعد دیر رات آپ کہیے کہ ان کی آپس میں بات ہوئی پربود سکسینہ اور مکہ منتری کی لیکن تب تک اتنا وقت نہیں تھا کہ کیابنٹ نوٹ کو بدلا جا سکے یا بنایا جا سکے اور اسی لیے یہ تیہ ہوا پھر کہ اس معاملے میں اب جو مکہ منتری ہیں کن کلو میں ہوں گے ان کے کانگرہ کے بعد کلو جائیں گے پھر واپس آئیں گے اور چرچہ کے لیے تو اب آپ یہ مانیے کہ رائیڈر والا جو میٹر ہے نوٹیفکیشن تو بعد کی بات ہے پہلے کم سے کم ڈیسیزن ہو جائے ابھی مہا سنگ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بیٹھک ہو گئی تو بائی وی آف نوٹیفکیشن اس ایشو کو جاری کر دیں گے کیابنٹ میں جانے کی ضرورت بعد میں ہوگی اس کو ایکس پوسٹ فیکٹو پرمیشن لے لیں گے لیکن ابھی پہلی بات یہ ہے کہ فیصلہ ہو اب انٹرپیٹیشن کا جو میٹر ہے اس میں اگر ہمیں آپ کو بتائیں تو انٹرپیٹیشن میں ایشو یہ ہے کہ تین جنوری دو آزار بائیس جس دن سے پیر ویزن رولز لاغو ہوئے اس دن سے یہ لاغو ہوگا اس دن تک ریگلر ہوئے کرمچاریوں کے لیے یا اس دن تک سرکاری بھی بھاگوں میں کاریرت کرمچاریوں کے لیے مہا سنگ یہ کہہ رہا ہے کہ جو سی ایم کی اناؤنسمنٹ ہے وہ کاریرت شبد کے ساتھ ہے میں نے دوبارہ سے ویڈیو سنا اس میں سی ایم نے دونوں چیزیں کہیں ہیں کاریرت بھی ریگلر بھی تو یہ جس ایک میٹر آف انٹرپیٹیشن ہے لیکن اس کے ساتھ فائننشل چیزیں بہت جڑی ہوئی ہیں کیونکہ اگر تین جنوری دو آزار بائیس تک کاریرت کرمچاری لینے ہیں تو فائننشل جو دینداری ہے وہ بڑھ جائے گی اور وہ جو لائیبلیٹی ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گی تو یہی ایک وجہ ہے جس کے کارن یہ میٹر فسا ہوا ہے اور بہت سارے جو کرمچاری ہمارے درشک ہیں وہ بار بار اس بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو پایا کیا اس میں اور دکتیں ہیں اور اسی لیے اس کا انتظار اب سب کو ہے کہ اس میٹر میں کیا کتنا ٹائم اور لگے گا اور کب تک اس بارے میں ڈیسیزن ہوگا ڈیسیزن کا جو سسٹم ہے اگر میں اس کو دیکھوں تو ابھی تک جو کیابنٹ میں یا کیابنٹ کا یہ بات پہنچے گی اس کے بعد ہی ہم بتا پائیں گے کہ اس میٹر کو جو فائنانس ہے وہ کتنا ریزسٹ کرتا ہے کیونکہ اب بھی فائنانس میں سب ہی تو نہیں لیکن کچھ لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں کچھ افسر ریزسٹ کر رہے ہیں کہ جو سی ایم کی اناؤنسمنٹ کے دن ہمارے ساتھ بات ہوئی تھی وہ ڈیفرنٹ ہے اور جو یوو نوٹ بعد میں آیا وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن پھر بھی انتظار کریے اور انتظار کے علاوہ بھی کوئی چارہ ہے بھی نہیں جہاں تک بات جن کرمچاریوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو جو پیک مشن کو لے کر جو آپشن ہے اس کو لے کر دکت آئے گی تو وہ کم سے کم چنتہ نہ کریں کیونکہ آپشن کے لیے آپ کو اس میں جو آپشن ہے وہ ڈیٹ الگ سے ملے گی یا تو آپشن بدلنے کے لیے یا پھر آپشن چننے کے لیے جو پیک مشن کے حساب سے تین اویلیبل وکلپ ہیں تو یہ آج کے پرموک مسئلے تھے کیابنٹ کی وجہ سے سنڈے تک یہ سسٹم ایسی چلے گا کیونکہ سنڈے کو آئی پیل کا فائنل ہے اس کے بعد ہم آپ کے جو قویریز ہیں ان کو بھی لینا شروع کریں گے کیونکہ جو قویریز کے ساتھ ہمیں بھی کام کرنے کا اچھا موقع ملتا ہے اور ویبھاگوں تک آپ کے جو ہمارے درشک ہیں ان کے مسئلے پہنچانے کا ایک بہانہ ملتا ہے آپ سب لوگ لائیف جڑے بہت بہت شکریہ کل پھر ملیں گے اسی سمیں اسی پلٹ فارم پہ بہت بہت دھنیوار